اگر ہو سکے تو میرے دوست اس بے اکوف آدمی کے پاس تک پہنچا دے جو ہندو مسلم کرتا رہتا ہے ہندوستان میں اور کچھ مدد ایسے کھوچتا رہتا ہے جس سے وہ نیم فیم اور خود کو ہائلائٹڈ کر سکے اپنے آپ کو دکھا سکے میڈیا میں کی میں کچھ ہوں ابھی آپ دیکھو پچھلے کچھ دن پہلے ایک دیپک نام کا لڑکا جو ہے وہ اپنے آپ کو پتا نہیں کس دھرم کا رکھچر کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ جس کو خود اپنے دھرم کی کوئی پتا نہ ہو عزت نہ کرنا جانتا ہو جو دوسرے دھرم کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہو اس کی خیراؤکات کیا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہم اپنے دھرم کی بات کر لیں گے عزت کر لیں گے نیتا اکثر دیکھو ایک ہندی میں کہاوت ہے تھوک کر چاٹنا مطلب آپ جس چیز کو غلط بولتے ہو جس چیز کو خراب بولتے ہو پھر اسی میں جا کے سڑ جاتے ہو اس کو کہتے ہیں ہندی میں کہاوت ہے تھوک کر چاٹنا تو ابھی آپ دیکھو سوچ رہے تھے کہ you will take some undue advantages کہ یہ جو تاج محل کا میٹر چلہ تھا تمہارے لیے تاجو محل ہے کہاں سے آ گیا تو سوچا کہ جائیں گے وہاں پر کچھ ہنوان چلیسہ پڑھیں گے یا جو ان کا منتر ہوتا ہے اور لوگ انہیں hero بنا دیں گے بے وکوف کہاں کس دنیا میں جی رو یار سب لوگ آج کے ڈیٹ میں ہندو مسلم سب لوگ یہ بات کو دانتے ہیں کہ تم جیسے لوگ ایک پیادے ہو نیتاؤں کے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھو کس طریقے سے یوگی عادت تینات آج گئے تھے تاج محل پہ اور بجابتے وہاں پر لوگوں کے ساتھ فوٹو کھچوا رہے ہیں تاریف کر رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ جو تھوک کر چاٹنے والی جو بات ہوتی ہے یہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ نیتا کر لیتے ہیں لیکن تم جیسے لوگ کیا ہوتا ہے پسکے رہ جاتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے پھر پھر اپنے نظر میں شرمندگی جھننا پڑتا ہے خود شرمندہ ہو جاتے ہو اور اس کے بعد کچھ نہیں کر پاؤ گے تو دیپک شرما اور عبدیش رانہ جیسے لوگ تم لوگ پیادے بن رہے ہو اور کچھ بھی نہیں تمہاری کسی بھی بات کا کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہندوستان میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیتاؤں کی شروع سے عادت رہی ہے جس چیز کو وہ غلط بولیں گے نیکس ڈے وہ اس کو چاٹیں گے موڈی جی سے سیکھ لو موڈی جی نے کس کس چیز کے بارے میں بیان دیا تھا ایک زمانہ تھا جب انہوں نے ٹیکس کے لیے جی ایس ٹی کے بارے میں سڑک پہ اترنا شروع کر دیا تھا پھر وہی چیز لے کر آ گئے جس چیز کو وہ غلط بولا کرتے تھے 2014 کے بھاشن میں وہ چیز لے کر چلے آئے تاج محل سے کافی ڈراما ہوا کافی نام کمانے کی کوشش کی ان جاہلوں کی دوارا نیتاؤں کی دوارا لیکن تم جیسے لوگ بے حکوب بن گئے اور وہ آ کے چاٹ گئے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھو نیتاؤں کے چکر میں مت رہو دوس اور تم جس دھرم کی بات کرتے ہو نا اس دھرم میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں دیکھو ہندوستان کی جو جنسنکیا ہے ستر پرتیشت جو سناتنی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں اس میں کیا ہے کہ لگ بھگ پچاس ساٹھ پرتیشت لوگ غریب ہیں بلو دو پورٹی لائن ہیں جن کے پاس کھانے پینے کا ٹھیکانہ نہیں ہے جن کے پاس دو وقت دو جون کی روٹی کا انتظام نہیں ہے وہ لوگ رو رہے ہیں کہیں کہیں مر رہے ہیں اور ایک بچی تو ایک گیارہ سال کی بچی جو بھات بھات کہتے ہوئے مر گئی وہ بھی ہندو تھی تو تم جیسے لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے ان کے پاس جا کر ان کا خیال اکھنا چاہیے ایک آشنام کھول دو نا جس طریقے سے تم گھوم گھوم کے پیگنڈا کرتے ہو ایک آشنام کھول دو کہ غریبوں کو تم دیکھ بھال کرو گے اور لوگوں سے جاؤ چندہ اکٹھا کرو اور اس کے بعد مدد کرو اس طرح کے غریبوں کی اور صرف پولرائزیشن کرنے کے لیے ایک طرح سے ایک کرن ہو ایک چھوٹے سے ایک ٹھکرا ہو اکڑا جس کو ایٹا کہتا ہے چھوٹا سے پتھر وہ ہو مطلب ایک بہت بڑا کنسپیریسی چلنا ہے نیتاؤں کا جیسے یوگی کا یا موڈی جی کا یا کسی کا اور اس کے بعد سے تم جیسے لوگوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہوتا یہی ہے دیپک شرما اگر تم تک میری بات پہنچ جائے تو اس بات کا ضرور تم سنگیان لینا سوچنا سمجھنا اس بارے میں کہ یوگی جس اس پورے مدے کو پچھلے دو آجار بارہ تہرہ چودہ سے بولتے آ رہا کہ ہاں اس کا نام ہم بدل کے رام تاج محل کر دیں گے یہ کر دیں گے تاج محل سے رام محل کر دیں گے مطلب یہ صرف پولرائز کرنے والا ڈراما تھا جو آج تک چلتا آ رہا تھا اور ایک ہی بات جب ضرورت پڑی تو اس نے چاٹ لیا تھوک کر آج گئے آج بجاپتے لوگوں کے ساتھ فوٹو کھچوا رہے تاج محل میں گھوم رہے ہیں مستی کر رہے ہیں اور تم جیسے لوگ بے کوپ بن کے رہ گئے تو یہ سب مت کرو تم گئے بھی تھے وہاں پر پوجہ پاٹ کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے اور معافی محل نامہ لکھ کے آنا پڑا تم کو تو یہ سب دیکھو ہندوستان ابھی اتنا کمزور نہیں ہے دوست کہ تم کو لگ رہا ہے کہ سرکار چینج ہو گئی ہے سرکار کچھ بے کوپ کچھ ساتھ دینے والی آ گئی ہے تو تم جیسے لوگ ہیرو بن جاؤ گئے ایسا بھی کچھ نہیں ہے لوگ بس شانت ہیں اور تب تک شانت ہیں شریف لوگ اچھے لوگ ہندوستانی جو اصلی لوگتانتر کو ماننے والے لوگ ہیں جو اصلی دھرم جو ہے انسانیت کا اس کو ماننے والے لوگ ہیں وہ لوگ بس شانت ہیں اور وہ پیچھے کہاں تک ہٹ رہے ہیں جب تک پیچھے دیوال نہیں آ جاتا جس دن ان کو یہ لگا کہ میرے پیچھے دیوال آ گیا ہے پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں ہے تم جیسے لوگوں کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پتہ بھی نہیں چلے گا کس کونے میں جا کے گرت میں میٹ گئے ہو مٹی میں مل گئے ہو یہ تب تک لوگ شانت ہیں ہندوستان میں جب تک پیچھے ان کی دیوال نہیں آ جاتی وہ تب تک پیچھے ہٹ رہے کیونکہ جو صحیح لوگ ہیں جو مندار لوگ ہیں جو گھر اور اپنے بچوں کا دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ اپنے روزی روٹی کے چکر میں ہیں اپنے دن چریا میں لگے ہوئے ہیں اپنے گھر پریواد کو دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں جس دن دماغ ان کا بفرا تم جیسے لوگوں کا آتا پتہ نہیں ملے گا اور تمہیں کیا لگتا ہے administration جب اس طرح کے نیتاؤں کو چونتے تو ہم کیوں اپنی جان گوائیں کیا پولیس نہیں مرتے دنگا فساد ہوتا ہے تو پولیس والے صرف اس لیے تم کو چھوڑ کے رکھے ہوئے ہیں آرمی والا اس لیے کوئی کچھ نہیں بولتا ہے کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جانے دو جب تک چیزیں چل رہی ہیں جیسے چل رہی ہیں چلنے دو لوگ اپنے چونے ہوئے بیوکوف نیتاؤں کے مزے کو لینے دو یہ جو بات ہے جس دن administration چاہ دے جس دن پولیس چاہ دے ایک خفیہ ایجنسی ای بی ایجنسی یا پھر کوئی ایک ایجنسی صرف ایک سپاہی اگر چاہ دے تو تمہارا اتا پتا نہیں ملے گا تم جیسے لوگوں کا ہڈی تک کہاں گائب ہو جائے پتا بھی نہیں چلے گا یہ انٹیلیجنس والے اگر چاہ دے تو آرمی والے چاہ دے پولیس والے چاہ دے لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ لوگوں کو بھوگتنے دو جو لوگ اچھے پڑھے لکھے نیتاؤں کو نہیں چن سکتے ہیں گوبر اور مطر کی بات کرنے والے لوگوں کو ان کے اسثان پہ نہیں رکھتے ہیں ان کی جگہ پہ نہیں رکھتے ہیں کہ آپ مطر میں رہیے آپ مندیر میں رہیے ہم لیتا دوسرے کو چونے جو پڑھا لکھا جو سماج کو اچھا لے جائے بڑھائے تو لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھوگتنے دو اسے تو تم جیسے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا دیپاک شرما اور اوبدیش رانا جیسے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ لوگوں کو تب تک پوش مت کرو جب تک پوش کر رہے ہو جب تک پیچھے دیوال نہیں جس دن لوگوں کو لگا کہ میرے پیچھے دیوال آ گیا ہے اور ہم اب پیچھے نہیں جا سکتے ہیں اب تمہارا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا اوز دن تم ہسی مزار ٹھٹا اور فوٹو کھچوا رہے ہیں تو یہ تمہارے جیسے لوگوں کے موہ پر تمہچہ ہے کہ وہی نیتہ جو پورا پولرائزیشن کر رہا تھا ہندو مسلم کر رہا تھا تاج محل کے بھی نام کو استعمال کر رہا تھا وہی آج جا کر چاٹ کر وہاں پر لوگوں کے ساتھ فوٹو کھچوا رہا تھا یوگی عدیت نات جیسے لوگ اور کچھ ایسے نیتہ جو بڑے لیول پہ نیتہ ہیں ہندوستان میں وہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ویدیشی ہاتھوں کے کٹ پتلی ہیں پوچھو کیسے آپ میں نے ایک پر بتایا تھا نیو کولونیزم آپ جب پڑھو گے اپنی ویش واد کس طریقے سے کوئی ویدیشی طاقت دوسرے کنٹری پر طاقت اپنے بنای رکھنا چاہتا ہے یہ سب اسی ویدیش کے ان طاقت سے جو دیش کو توڑتے ہیں دوسرے دیش کو تاکہ ان کی روزی روٹی چلتی رہے تو یوگی عدیت نات اور اس کی جیسے کئی نیتہ ہیں جن کو ویدیش سے فنڈ بلتا ہے جیسے مال لوگ کی ابھی ایک امریکہ سے کوئی بم آیا یا ہم لوگ کوئی ہتھیار خریدتے ہیں یا پھر کوئی جہاج خریدتے ہیں یا پھر اس رائیل سے جیسے ہم لوگ نے اگریکلچر کوئی ٹیکنولوجی خریدی کیوں خریدی کیا ہم لوگ اپنے دیش میں نہیں بنا سکتے تھے ہندوستان کے سب سے زیادہ انجینیر ڈاکٹر بہتری انسائنٹس ویدیش میں جا بیٹھے ہوئے امریکہ میں جا بیٹھے ہوئے ان کا استعمال وہ لوگ پروڈکشن میں کرتے ہیں اور ہندوستان میں ہی لاکھے بیچتے ہیں اور ہندوستان میں کیوں نہیں سارے چیزوں کا پروڈکشن ہو سکتا ہے کیونکہ تم جیسے لوگوں کا تم جیسے بیوکوفوں کو بنانے کے لیے اور ہندوستان کو ترقی نہ کرنے کے لیے ہندو مسلمان کو لڑانے کے لیے کسی طرح کا وکاش نہ مجھے پتا ہے کچھ گنڈے وہاں پر آئیں گے کچھ بے ایمان آئیں گے میرے ایمپلوئیز کو نقصان پہنچا دیں گے میرے ایسیٹ کو نقصان پہنچا دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا تم جیسے گنڈے کچھ پیسے کمال ہوگے اور اس کے بعد نقصان اس کا ہوگا جو انویسٹمنٹ کرے گا تو ویدیش سے انویسٹمنٹ تب ہی آئے گا جب ہمارے دیش کا ماحول بنیا ہوگا لیکن یہ چیز کبھی نہیں ہوگا کیونکہ جو ویدیش میں بیٹھے ایسی طاقتیں ہیں جو ہندوستان کو توڑنا چاہتی ہے وہ لوگ جیسے لوگوں کو اور یوگی آدیت جیسے گجرات میں تاکہ ڈلی میں آسام میں اوڑیسا میں وہاں پہ لوگ فیکٹری نہ بیٹھائیں وہاں پہ لوگ آکے پروڈکشن کی تیاری نہ کریں تاکہ ہماری جو چیزیں ہیں ویدیش سے چائنہ سے امریکہ سے اسرائیل سے وہ ساری چیزیں ہمارے دیش سے بکری ہو تو جب پڑھو گے جاہلوں کے سردار تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کس طریقے سے کولونیلزم کو بڑھا دیا جا رہا ہے اور یہ ہندو مسلم کرنے جو بات ہے جو امارتوں کو ہندو مسلم کے نام سے بتانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ صرف اسی کا پارٹ ہے اس سے ایک بہت بڑی اکنومی جوڑی ہوئی ہے تمہیں ابھی سمجھنے میں بہت ٹائم لگے گا جاہلوں کے سردار ہو تم اور خود بھی جاہل ہو تو مطلب میں اس کی بات کر رہا ہوں جو یہ رزگلے ہیں اور یہ جو بے کوف لوگ ہیں جو آپ ہندو مسلم کرنے کوشش کرتے ہیں یہ ابھی بہت ٹائم لگے گا تمہیں سمجھنے میں کس طریقے سے ہندوستان کو توڑ کر یہاں کے اکنومی پر کابیز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں سے امریکہ کے لوگ ہیں جس میں سے لندن بریٹین کے بھی لوگ ہیں بریٹیش سے تو ان کا پرانا رشتہ ہے موڈی نے جو ابھی ایک بات کی شروعات کی تھی کی make in india make in india it's okay it's a very good step taken by bjp government but the problem is that if you will not get any such kind of environment friendly environment a very beautiful environment to sit up کر لیے جہاں پر factory بیٹھا سکے آپ تو آپ کس طریقے کا investment کرو گے کہ س کرو گے make in india کے تحت مورتی بننے والی تھی تو وہ چائنا گیا ہے 10,000 کروڑ لگا کر چائنا کے لوگوں کو دیا گیا bullet train اپنے ہندوستان میں بن سکتا تھا تو bullet train چلا گیا جا پان بن لیے اور ہزاروں کروڑ روپے کا کرجہ ہمارے سر پہ ہو گیا ہے آپ کے سر پہ ہو گیا ہے آپ کے آنے والے بچوں کے بھوش پر ہو گیا ہے تو یہ چیز آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے اکنومی جڑی ہوئی ہے ان کے ہندو مسلم کرنے کے وجہ سے یہ دیکھو ایک رضی رضی گلے تم بے کوف لوگ ہو تم h پتہ نہیں ہے تم جس دنیا میں جی رہے ہو یہ وہ پچھڑی دنیا ہے تم بے کوف کی جو دنیا ہے میرے بھائی تم جس دن ویدیش تم آؤ نازدیک کوئی دیش میں جاؤ ملیشیا ہی جاؤ دوبائی ہی جاؤ نیپال ہی جاؤ کھیں ایسی جاؤ جہاں پر اکنومی کس طریقے سے مجبوط ہوتی ہے اور عام لوگ کس طریقے سے اس میں سہیتہ دیتے ہیں تھوڑا اس پہ کوشش کرو کام کرنے کی تب سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے اکنومی پر مجبوطی بنائے رکھنے کے لئے ابھی آپ بتاؤ گا ہتیا کا اتنا بڑا ڈراما ہو رہا تھا اس کے ساتھ کتھ بڑی ایک نومی جوڑی ہوئی آپ کو پتا چل گیا نا کہ ہندوستان دنیا کا سب سے لیکن اب دیکھو اب یہ تاج محل والا ڈراما صرف ہوا یہ ودیشی ہاتھوں سے بکے ہوئے لوگ ہیں ایک بات میں بتا دے رہا ہوں آپ کو یہ بار بار میں بتا رہا ہوں کہ یہ ودیشی طاقتوں سے بکے ہوئے لوگ ہیں جو ہندوستان کے اکنومی کو توڑے رکھنا چاہتے باہر جا رہا ہے اس میں سے 20 25 50 کروڑ ان نتاؤں کو دے دیا جاتا ہے فنڈ کے روپ میں اب آپ کہتے ہوں گے کہ وہ کیسے دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے مارچ 2017 میں ایک قانون پاس ہوا ہے منی بل جس کو کہتے ہیں اس منی بل کے تحت یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کو کوئی بھی پارٹی کمپنی بینہ کسی نام بتائے بینہ اپنے پیسہ کو بتائے کہ ہم کتنے کروڑ سے مدد کر رہے ہیں وہ ان کو فرنڈ دے سکتی ہے پہلے کانگریس کے زمانے میں کیا تھا کہ اگر میری روپے ہوا تھا اس کا 7% صرف 7 روپے میں اس پولٹیکل پارٹی کو دے سکتا تھا یہ قانون ہے لیکن جیسے بی جی پی پاور میں آئی ہے اس قانون کو ختم کر دی اور اس نے یہ بتایا کہ کوئی بھی کمپنی اگر فنڈ کرنا چاہتی ہے تو بیلکل بینہ نام بتائے یعنی بینہ نام بتائے بینہ پتہ بتائے بینہ یہ بتائے کہ آپ کتنا پیسہ دے رہے ہیں آپ اس کو فنڈ کر سکتے ہیں تو آپ یہ سوچو کہ ایک ویدیشی طاقت ہے جو ہندوستان کو توڑنا چاہتی ہے وہ ایک ہندوستان میں کمپنی بنوا دیتی ہے کسی کے کالیج میں آپ کو یاد آپ لوگ بھول جاتے ہیں بڑے آسانی سے اس ہسپتال میں گیس جو کی انیستھیسیا کیلئے استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو بہوش کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے ویدیش میں وہ بین ہے بھارت میں بھی بین ہے لیکن اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ کرنے کے لئے وہ بی جے پی کی نیتا کا ہے لیکن اس پہ کوئی سوال نہیں کرے گا خیر تو وہ ویدیش طاقت ہندوستان میں ایک کمپنی بنوا دیا جھوٹ کا جیسے جی شاہ کا تھا پچاس سا جار روپیہ سے اکی پر اسی کروڑ کمپنی بنوا دیا اب وہ کیا کرے گا وہ کروڑوں کروڑ سے اس کمپنی کو مدد کرے گا اور وہ کمپنی کیا کرے گی بی جے پی کو کروڑوں کروڑوں دے گی کوئی پتہ نہیں چلے گا یہ ساری جو چیزیں ایکنومی سے جڑی ہوئی ہیں دوستو آپ کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگے گا کیونکہ یہ ساری چیزیں تب سمجھ میں آئیں گی جب آپ ہر ایک پوائنٹ پر نظر رکھئے گا ہر ایک بات پر نظر رکھئے گا اس کو اکنومی سے جوڑیے گا اس کو ہر نیوز کے اگر پڑھئے گا کیونکہ آپ دیکھو میرے سامنے اس وقت چار جب آپ اس پہ کمنٹ پڑھئے گا لوگوں کی رائے پڑھئے گا اچھے اچھے آرٹیکل آتے ہیں اچھے اچھے چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آپ دیکھو جیسے کی میں دیکھاتا ہوں یہ اس وقت چینل میرا کھلا ہوا ڈی ٹی وی ٹھیک ہے ڈی ٹی وی کھلا ہوا یہ ایک نیوز آپ نے جیسے نکال اس کے بارے میں یہ سویس ٹوریسٹ جو تھی جس کے اوپر آٹیک آج ہوا ہے یہ چونکہ میں سویڈزر رین سے یہ لوگ رہنے والے تھے اور ان پر آٹیک ہوا ہے یہ ہمارے موڈی جی جی جو بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو لیکن ان کے لوگوں کی سرکشہ کا یہ کہانی کا ٹھیک نہیں ہے خیر اب چائنے کے بارے میں کیا چل دا ہندوستان میں اس کے بارے میں پڑھئے دی ہندوستان ٹائمز میں ڈی ٹی جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں اکنومی سے جڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں پیسے سے جڑی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں ویدیش طاقت کے ہمارے ہندوستان میں قبضہ کرنے سے جڑی ہوئی ہیں آپ کو سمجھنا پڑے گا ہندو مسلمان کر کے ہم صرف اور صرف بھٹکائے رکھنے کے لئے ہے اور اس کے پیچھے ایک ویدیش کی طاقت بیٹھی ہوئی ہے جو ہندوستان میں عرب عرب روپے کما رہی ہے چوس رہی ہے اور جس کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں یہ ہندو مسلمان کرنے والے نیتا مجھے اس بات کا بھی شک ہے کہ ہو سکتا یوگی عادی تنات بھی اس طرح کا کسی ایجنٹ ہو یہ دو تین ایسے سنگیت سوم یا اور بھی سارے نیتا جو ہندو مسلم کرتے ہیں ساکشی مہاراج یہ لوگ وہ کرتے ہوں گے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے تو آپ لوگ جن کرنے کے کوشش کی پتہ چل جائے گا رمیش نات یوگی ہم نہیں کرتے رمیش جی نوبل سال تاج مہل اٹیپو سلطان کی یاد نہیں ہے سب سمجھ گئے ہیں نوبل صاحب یہ سب لوگ سمجھ گئے ہیں میرے ہندو بھائی جو موڈی موڈی کیے رہتے ہیں ہندو میں نہیں کہوں گا کچھ بے کوف اندھ بھاکت میں کہوں گا 90% ہندو بھائی ہمارے سیکولر ہیں اور بہترین انسان ہیں یہ کچھ ہی 10% 5% لوگ ہیں جو پورے ہندوستان کو disturb کیے ہوئے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ صرف اور صرف پولورائز کرنے کے لیے ایک ایجنٹ ہیں یہ لوگ یاد رکھے گا یہ ایجنٹ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے سب لوگ سمجھتا یہ ساری کہانی اس کے پیچھے کیا ہے شداب احمد کہتے ہیں مغلوں سے پہلے پیڑ کے پتے یہ ساری چیزیں بے کوب بنانے کے لیے بھائی یہ وہی بات ہوئی اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہا ہے بلکل روی بھائی یہی ہو رہا ہے جازب شان بلکل تو چلیے اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہو تو یہ بات پہنچائی ان لوگوں تک کیونکہ یہ ساری کہانی جو چل رہی ہے وہ صرف اکنومی پر قبضہ کرنے کی ہے پیسہ کمانے کی ہے کروڑوں روپے چوسنے کی ہے ویدیشی طاقت کے ہاتھوں کے غلام بنے رہنے کی ہے یہ تو ان کی ہسٹری رہی ہے کہ کس طریقے سے انگریزوں کی غلامی کرتے تھے مکبری کرتے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں رمیش نات یوگی جی نیوز موڈی یوگی وہ سب بی جے پی سے ناراض کی کیوں ناراض کوئی نہیں رمیش بھائی آپ لوگ دیکھیں یہ جو آپ لوگ کرتے ہیں یہ بڑی سائکلوجیکل گیم آپ لوگ کھلتے ہیں یہ اور ہم لوگ بہت اچھے سی چیز کو سمجھتے ہیں ہم لوگ اس دیکھتی ہے کوئی ناراض کی بات نہیں موڈی آج ہیں کل چلے جائیں گے یوگی آج ہیں کل چلے جائیں یہ تو اتیاس رہا ہے کون نیتہ رہا ہے پرمانیت بھائی بات ہے غلط پولیسی کی بات ہے آپ کو کچھ کہ کر کچھ کرنا کہا گیا تھا دو کرروں آپ کو روزگار دیں گے جرہ مجھے بتا دیجئے کتنے لوگوں کے روزگار مل گیا ہے ایک کہانی اب آپ کہیے کہ 60 سال سے کچھ نہیں ہوا تو 60 سال کے بعد یہ 3 سال کو بھی آپ جوڑ لو اس میں 63 سال سے کچھ نہیں ہوا ہے ایسے ہی تھوڑی پرمانی بن گئے اپنے جگہ کا نام بدل رہے یہ تاجوں محل تیجوں محل ڈراما یہ سب کر رہے ہیں یہ سب لوگوں کو پیادہ بنا کے گھوما رہے ہیں یہ ساری چیزیں لوگ سمجھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن ہوتا ہے کبھی ایک چیز بار بار اگر آدمی سنتا ہے تو دماغ تھوڑا خراب ہو ہی جاتا ہے لیکن یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ساری چیزیں صرف اور صرف ایکنومی سے جڑی ہوئی ہیں پیسے کا بہت بڑا گھول مال چل رہا ہے عرب عرب روپے ودیشی طاقت کے ہاتھوں سے لیا جا رہا ہے اور ودیش میں استعمال کر رہے جا رہا ہے اس بات آپ خیال رکھے گا چلی دھنیواد آپ سب لوگوں کا جھونڈ کے لیے ایسے پاکھنڈیوں سے ایسے ڈھونگیوں سے دور رہیے اور چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو کسی بھی مذہب کا نام لے کر آپ کو بے کو بنانے کی کوشش کر رہا ہو اس سے دور رہیے آپ لوگوں کی بھلائی کی بات ہے جا ہند